اگدامات کا جائزہ لیا گیا نئے بلدیاتی نظام سے گراس روٹ لیور پر ترقی کا نیا دور شروع ہوگا لوکل گورنمنٹ کے مضبوط نظام سے عوام کے مسائل نجلی سطح پر حل ہوں گے خبر شامل کرتے ہیں وزیر آباد سے وزیر آباد کے نواحی علاقہ کوٹلی ساہیاں میں قتل کی لرزہ خیر وردات رشتے کے تنازع پر دماغ کے فائرنگ سے ساتھ سمیت پانچ افراد جانبہ تفصیلات کے مطابق وزیر آباد گھکڑ منڈی کے نواحی علاقہ کوٹلی ساہیاں میں بائی کے لیے رشتے کے تنازع پر دماغ نے فائرنگ کر کے ساتھ سمیت پانچ افراد کو قتل کر دیا واقعی کے اطلاع پر پولیس کے باری نفری موقع پر پہنچ گئی پولیس نے لاشوں کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا پولیس کے مطابق ملزم جعوید اقبال اور سفیان کا سسرالیوں کے ساتھ تنازع جال رہا تھا سسرالی اس کے گھر صلح کے لیے آئے ہوئے تھے ملزم سفیان نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملکہ فائرنگ کر کے پانچ افراد کو قتل کر دیا اور خود موقع سے فرار ہو گئے پولیس کے مطابق جانبہ کھونے والا میں پنتالیس سالہ مہناز اور اس کا بیٹا تیس سالہ شاہد ستر سالہ پروین وی بی اور ملزم کا حقیقی چچا فیاض جیمہ شامل ہیں محمد کامران عالمگی نیوز وزیر آباد مہکمہ سیت پنجاب کے مطابق چوبیس گھنٹوں میں پنجاب میں کرونا کے پانچ سو چونتیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں لاہور میں تین سو تیس راول پنڈی اٹھائیس جنگ سات بہاول پور سات اور ملتان میں تیس کیسز رپورٹ ہوئے گودہ ستنہ ساہی وال میں ایک رحیم یارخان میں پچاس اور چنیوڑ میں کرونا کا ایک کیس رپورٹ ہوا ایسلاباد میں کرونا ویرس کے پندرہ کیسز رپورٹ ہوئے گجرات چھپیس مزفرگار ایک شیخو پرہ تین ٹوبہ ایک اور گجران والا میں دو کیسز رپورٹ ہوئے ننکانہ دس سیال کورڈ میں چھے کسور چکوال خوشاب بہاری ناروال اور خانے وال میں ایک ایک کیس رپورٹ ہوا ایکٹیننٹ جنرل ریٹائر بلال اکبر کو سعودیہ عرب میں پاکستان کا سفیر مقرر کر دیا گیا کریئر ڈیویلمنٹ راجہ علی اجاز کی جگہ جنرل ریٹائر بلال اکبر پاکستانی سفیر ہوں گے سعودیہ عرب اور پاکستان دونوں کے سفیروں کا پسے منظر فوج سے ہے سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ سفر کا تقرر دونوں ممالک کے مبین مضبوط تعلقات کا مظر ہے اب سفارت کاری کے علاوہ دونوں ممالک کے درمیان معاشی فوجی اور سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے پاکستانی فوج کے سابق سربرا جنرل راہی شریف 2017 سے فوجی خدمات سر انجام دے رہے ہیں